بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چندہ چاہٹ بنانے کے لیے جو چیزیں جو میں نے حرم سالہ بغیر لیے اس میں میں نے یہ تین عدد ٹوماٹر لیں گئے یہاں پر پانچ سے چھے عدد لیسن کی جوے لیں گئے دو عدد درمیانیں سائز کا پیاز لیں گئے یہاں پر میں نے پودینہ لیں گئے تھوڑا سا اور یہ چھے عدد حریمر چنیں گئے اور یہاں پر آدھی گٹھی دنیا لیں گئے تین عدد آلو لیں گئے جن کو اچھے طریقے سے وائل کر لیا اور چھیل لیا ہیں اور یہاں پر چنیں اور لوگیاں دونوں کو میں نے اکٹھا بوائل کیا ہے یہ دیکھیں تھوڑی زیادہ داد میں لوگ نے ٹالیا ہے اور زیادہ چنے یہ استعمال کروں گی میں ویورز اب ان تمام چیزوں کو میں کاٹ لوں اس کے پاتھ پھر میں آپ کو بتاتیوں دیکھیں ویورز تمام جو ہرے مسالے تھے جو سبزیوں مغیرہ تھے میں نے ان کو اچھے طریقے سے کاٹ لیا ہے ٹوماتر میں نے باریک کاٹ لیں گی پیاس کو باریک کاٹ لیا ہے یہاں پر میں نے جو لہسن تھا اس کو کوٹا نہیں ہے پیسٹ نہیں بنایا بلکہ اس کو میں نے چاپ کی ہے ہرہ دنیا مجھے ہری میرش کو بھی کاٹ لیا ہے ہرہ دنیا ہے اور جو وائلڈ عالم ہے ہمارے پاس ان کو بھی اچھے طریقے سے پیسز میں کاٹ لیا ہے یہاں پر ہرہ دنیا مجھے بزاتے خود زیادہ پسند ہے اس لیے میں زیادہ بھی استعمال کرتی ہوں آپ کو جتنا پسند ہے آپ پوسر صاحب سے استعمال کر سکتے ہیں چاٹ میں جو خوشک مسالے استعمال ہوں گی ان میں میں نے یہ زیرہ لیا ہے یہ وان ٹی سپون زیرہ ہے اور اس کو ابھی میں نے بھونانی ہے اس کو جب میں فرائی کروں گی بیا کیونکہ یہ چاٹ ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم پکائیں گے تو جب چاٹ ہمارا پکے گا تو اس کے ساتھ اس سے پہلے یہ زیرہ فرائی ہو جائے گا یہاں پر میں نے خوشک دھنیا پاوڈر لیا ہے یہاں پر سکنش پاوڈر لیا ہے یہاں پر کالا نمک لیا ہے اور یہاں پر میں نے یہ ٹو ٹیبل سپون کی قریب میں نے دیا ہے چاٹ مسالہ اور یہ میں نے انگلی جو ہے اس کو بھگو کر اس کا میں نے اس طریقے سے پیس سب بنا لیا ہے کیونکہ یہ انگلی والا چاٹ ہے اس لئے اس کو میں اس میں انگلی استعمال ہوں کی سے میں نے اس طریقے سے تیار کر لیا ہے بیورز پین میں میں نے یہاں پر تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالائے مارا گروہ ہو چکے اس میں زیرہ ڈالوں گی اسے اچھے طریقے سے فرائی کر لوں گی آنچ بے نے اتنی ہائی رکھی ہوئی میڈیم رکھی ہوئی ہے زیادہ آئل کی ضغورت ہمیں نہیں ہے اتنا آئل کافی ہے کیونکہ ہم نے تمام چیزوں کو پھوہ تھوہا سوتے کرنا ہے بہت زیادہ سالن کی طرح بار پکانا نہیں ہے اس کو زیرہ ہمارا تیار ہو چکے اب اس پر پیال کریں اب اس پر پیال کریں اب اس کو تھوڑی دیر پر پکائیں گی بہت زیادہ اس کو براون ام لیں کرنا جس اسے سوتے کرنا ہے جہاں پر میں چاپکیں وہ لیسن ڈال گوں گی اور اس کو تھوڑی دیر پر پکاؤں گی تاکہ اس کی سمنٹ ہوتے ہو جائے ہمارا تیار ہو چکے بڑی دیر تک لیسن بھی ساتھ اس کو پکائیں گی اگر آپ پسند نہ ہو تو آپ لیسن کو سکیٹ بھی کر سکتے ہیں یا آپ جانے جب پسند ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ٹماٹی شامل کروں گی یہاں پر سوپ نیر شامل کروں گی اور یہ خوشک بھنیاں دوسرے مسالے بعد میں شامل ہوں گی دیکھیں ریگرز دیار ہو چکے ہیں اب اس کے اندر چنے شامل کریں گی اس چارٹ کو بنانے میں ریگرز کپی طور پر زیادہ قائم نہیں لگتا کہ تمام چیزیں آلماست پیار ہوتے ہیں جو چنے ہیں وہ بوائل ہوتے ہیں آلو بوائل ہیں اور باقی جو چیزیں ان کو پھا پھا سوتے کرنا ہے اور دس منٹ میں دس سے بھی نہیں آٹھ منٹ میں آپ کا یہ چارٹ ساری چیزیں تیار ہو تو مکس کر کے تیار ہو سکتا ہے چلے شامل ہو گئے آلو بوائل کو اچھے طریقے سے مکسانے کے اندر مکس کر دیں گی کسی بھی چیز کو زیادہ پکایا نہیں ہے آپ کے سامنے ایھی ہرogت سے پہر ہونے س virks کے اندر کے سامنے کے سور رکھیں اب یہاں پڑ آلو شامل کریں گے اب اللہ کے د accurately رمکس سے مکسانے کے قوتے ہیں اب یہاں پڑ آلو شامل کریں گی ان کیاں بد ان چیز POLIPDRY ان کو بھی اچھے طریقے سے مکس کردائیں meilleur فکر مکسانے کے اندر محمد اب یہاں پڑ کر دیں گے یہاں پر چاٹ مسالہ شامل ہوگا بیوز جو املی ہم نے تیار کر رکھی تھی املی کا پانی اب اس کے اندر شامل کریں گے میں نے املی کو گرم پانی میں بھگویا تھا اس کے بعد یہ آسانی سے اس کے گھٹلیاں الادہ ہوگی گرم پانی کی وجہ سے میں نے تقریباً بھرا ہوا رکھا ہوا تھا املی کے پانی کا اور اتنا میں نے بچا لیا ہے باقی استعمال کر لیے اب اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست چارٹ بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور جو ہری میرچ ہے وہ شامل کریں گے جو ہر دنیا میں رکھا ہوا تھا وہ شامل کریں گے تھوڑا سا گارنش کے لئے بچا لیا اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تمام چیزوں دیکھیں بھی برس ہمارا یہ چنہ چاٹ جس کو پکایا گیا ہے بلکل تیار ہو چکے اب اسے ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں بھی برس ہمارا چاٹ بلکل تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ یہ سے ضرور ٹرائک کریں اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ سے یہ کیسا بننا ہے اور آپ کو کیسا لگ ہے میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ بننے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آننے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ پیر حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی